اسلام علیکم اس وقت میں آپ کو رات کے ایک بجے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں کوشش میں نے کی تھی لائیو ہو جاؤں لیکن شاہد کوئی نیٹورک کا مسئلہ تھا تو میں نے سوچا آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتی ہوں کیونکہ میں بہت ریلیکس موڈ میں ہوں اور خاص طور پر میں یہ ویڈیو جو ہے یہ میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو میرے پیشنٹس اوورسیز پاکستانی ہیں جو خاص طور پر ہمیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں آن لائن اپائنمنٹ کے لیے تو ان کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور میں آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہی ہوں دیکھیں اس وقت رات کے تقریباً ایک بجے ہیں اور یقین کیجئے میں لمبی بات نہیں کروں گی کیونکہ اس وقت میں نے تقریباً پانچ منٹ پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل طور پر وائنڈ اپ کیا ہے آن لائن اپائنمنٹ اپنی ختم کی اپنے کام فینش کیے اور یہ میرا ٹائم ہے اپنے آپ کو بیڈ پلانے کا تو میں آپ کو یہ مجبوری یہ نہیں کہ میں آپ سے کوئی ہمدردی چاہ رہی ہوں میرا مطلب کہنے کا ہے کہ آپ لوگوں نے جنہوں نے آن لائن اپائنمنٹس لی ہیں میرے سے پلیز خدا کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ میرے اسسسٹنٹس کو بار بار فون کر کے ان کو کبھی آپ لوگ دھمکی دیتے ہیں کبھی آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پیمنٹ ہو گئی اتنا ٹائم گزر گیا ابھی ڈاکٹس آبا نے دیکھا نہیں ہے میرے نے صرف آپ سے بات نہیں کرنی ہے پلیز ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ ہمارے پاس ایک لانگ لسٹ ہے آن لائن اپائنمنٹس والوں کی میری میڈیکل آفیسر جب آپ سے ہسٹری منگواتی ہے بعض دفعہ وہ کچھ انویسٹیگیشنز آپ کی ابھی ہمیں اور چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کو ایڈوائیز کرتی ہے جب آپ کا پورا ورک اپ ہو جاتا ہے تو دین میں وہ میرے سے آپ کا کیس سینیریو ڈسکس کرتی ہے اور تب میں آپ کو کال کرتی ہوں کیونکہ جب میں آپ کو کال کرتی ہوں اس وقت میں نے پلین کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے کیا کرنا ہے یا کوئی آپ سے فردر کویسٹن پوچھنا ہے یا آپ کا کیا پلین ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ میرے پاس فیزیکلی کافی زیادہ رش ہوتا ہے جو لوگ میرے پاس آتے ہیں آپ بے شک ان کے آپ لوگ جو ہیں کمنٹس کو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جی ہمارا بہت ٹائمز آیا ہوا ہمارا ٹائم رش بہت تھا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی دیکھیں آپ میرے لیے بہت ہی معزز آپ میرے مہمان ہوتے ہو جب آپ میرے ہسپٹل میں آتے ہیں لیکن ہماری کپیسٹی جب میں نے یہ بنایا تھا بائی لوجیکل پیرنٹنگ کے لیے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوگا ہمارے پاکستان میں اتنے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ زیرو سپم کاؤنٹ کے ہوں گے اتنی خواتین کو اویرین فیلئر ہو جائے گا اتنے لوگ سٹیم سیل کی ریکوائرمنٹ کے لیے کیوں میں لگ جائیں گے جینڈر سیلیکشن کے لیے اتنے لوگ اٹھ جائیں گے حالکہ آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں جینڈر سیلیکشن کو سوڑا سا سنپ کیا لیکن ظاہر ہے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بیٹے اور بیٹی کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو بھی ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے آئی وی ایف اکسی کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی کرنا پڑتا ہے سٹیم سیل کا کام کرنا پڑتا ہے ابھی یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اتنی کومن نہیں ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری اور برانچیز بھی بنیں ہمارے اور ڈاکٹرز اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہم نے امریکہ بھی بھیجوائے ہیں تاکہ ٹریننگ کر کے آئیں تو انشاءاللہ جیسے ہی اور سٹیز میں بھی لاہور اور سرگودہ کے علاوہ بھی برانچیز کھلیں گی ہمیں آسانی ہو جائے گی آپ کی سرویس ہم کافی حد تک بہتر دے سکتے ہیں باقی رہا آن لائن اپوائنٹمنٹ کا تو پلیز میری بات ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ کو دیر سویر ہو جاتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی امرجنسی نہیں ہے ہاں میں مان سکتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں پلین کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ مجھے اسی وقت پلین کرتے ہیں کہ ہم کانٹیکٹ کریں اور ہماری تین چار دن میں فلائٹ ہے پلیز ایسا نہ کیجئے پہلے میرے سے بات کریں میں آپ کو بتاؤں سارا طریقہ کار آپ کو سمجھ آئے پھر جب ہم آپ کو سٹریم لائن کر دیں گے تو آپ تب آئیے اپنی پیمنٹ جو آپ کی پلین ہوتی ہے جس پروسیجر کی خاص طور پر سٹیم سیل کی تو وہ آپ اپنی پیمنٹ پہلے آن لائن جمع کروا کر آئیں ہمارے دو پورٹل ہیں آپ انڈرالوجی انسیچیوٹ آف امریکہ سے اگر آپ ریجسٹر نہیں ہیں ہمارے پہلے پروگرام میں جس میں کہ اگر آپ کی ریجسٹریشن نہیں ہے کہ آپ کا ہم نے آپ کو ریسرچ میں شامل کیا ہے تو آپ انڈرالوجی انسیچیوٹ آف امریکہ سے بھی آپ لوگ جو امریکہ میں رہ رہے ہو آپ ان سے کنسلٹ کریں اور وہ آپ کو خود ریجسٹر کریں گے ریجسٹر کرنے کے بعد یہی آفیشل لیب ہے آپ لوگوں کو اسی لیب میں بھیجا جائے گا اور ڈاکٹر زیوز آپ کو بزریہ سیٹلائٹ بھی مانیٹر کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور اگر آپ نے ہمارے سے میرے سے پہلے آن لائن اپائنٹمنٹ لے کے پھر سارا سمجھنا ہے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے اگر آپ نے ٹکٹ بک کروا کہ آن لائن اپائنٹمنٹ نہ لیں آن لائن اپائنٹمنٹ آپ پہلے لیں اس کے بعد ٹکٹ بک کرویں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بہن بھائی دوسرے کنٹریز سے دوسرے علاقوں سے میرا مطلب ہے کہ دوسرے ایسے کنٹریز سے آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان بیچاروں کے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری فلان ڈیٹ واپسی کی ہے ہمیں جلدی اکموڈیٹ کریں وہ بیچارے ایسے دن کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جو دن ان کے آنے کا نہیں ہوتا that is wastage of time wastage of money آپ کے لیے ایک آن لائن اپائنٹمنٹ ایک ہنڈر ڈالر دے کر ایک انٹرنیشنلی سرویسز کو لینا it's not a big deal کہ آپ نے ہزاروں ڈالر کی ٹریٹمنٹ لینی ہے اور آپ ایک سو ڈالر دے کر اگر آپ اپنی پہلے اپنی سرویسز کو سٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو it's not a big deal جن لوگوں نے بھی اس ویڈیو کی نیچے مجھے پلیز ضرور بتائیے جو آن لائن اپائنٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ضرور لکھیں کہ ہمیں آپ کی آن لائن اپائنٹمنٹ دے دی جائے جو میری ٹیم ہے وہ آپ کے ان میسیجز کو دیکھے گی اور آپ کو دے دیا جائے گا جو ہمارا آن لائن اکاؤنٹ ہے آپ اس میں اپنی پیمنٹ جمع کرائیں آپ کی پیمنٹ ویسٹ نہیں جائے گی آپ کی پیمنٹ جمع کرانے کے یقین کریں ہو سکتا ہے مہینے بعد آپ کی باری ہو اس لیے آپ نے اس بات پہ ناراض نہیں ہونا شیکی نہیں ہونا کہ ہمارے ہنڈرڈ ڈالر جمع ہو گئے اور ہماری ابھی تک باری نہیں آئی آپ کی باری ضرور آئے گی انشاءاللہ میں آپ سے ضرور بات کروں گی آپ کو ہم ٹریٹ کریں گے اور اللہ کے فضل سے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری سروسز کو آپ کے حق میں ضرور قبول کرے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور میری میں اس وقت زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں خود کو بھی آج بہت تھکاوہ محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں نے صبح مارننگ سے چار بجے تک سرگودہ میں کام کیا اور تقریباً سکسٹی پیشنٹ دیکھنے کے بعد سرگودہ میں میں لاہور رہی ہوں لاہور آنے کے بعد میری ایک لمبی لسٹ تھی جو میں نے کی اوپی ڈی کے پیشنٹ بھی کیے اور یہ میں صرف آپ لوگوں کے لیے بیٹھی ہوں الحمدللہ اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دھیروں خوشیاں دے اور مجھے بھی اتنی انرجی دے کہ میں آپ لوگوں کی سروس کرتی رہوں لیکن بس آج کی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کیونکہ ابھی میں نے ایک پیشنٹ سے آن لائن اپائنٹمنٹ کی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہماری وہ بہن جو ہے وہ رو رہی تھی کہ جی میں نے اتنی دفعہ ہی نے کہا انہوں نے میری جلدی نہیں کرائی حالانکہ انہیں کوئی امرجنسی نہیں تھی انہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے پیسز آیا گئے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو یہ بھی بڑا خیال ہے نا کہ شاید فراڈ ہو گیا آپ کی ایسی بات نہیں ہے ہم ہمارا ایک ادارہ ہے ہم آپ کے ہنڈرڈ ڈالر لے کر کہیں نہیں بھاگیں گے آپ کو ٹائم ضرور دیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ